عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لا خیر ولا شر نہ خیر نہ شر یہ دونوں چیزیں اللہ نے دینی ہے یہ قوے نے دینی ہے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آج میں نکلا تھا تو منڈیر پہ ایک علو بیٹھا ہوا تھا اچھا کہاں آپ کے سر پہ آکے بیٹھتا ہے جہاں سے جگہ ملی وہاں ہی بیٹھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ان سارے نظریات کی بیخ کنی کی اور آپ حیران ہوں گے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ گاڑی نکالی حضرت چوزری صاحب یا صاحب نے آگے سے کالی بلی آگئے اچھا تو جتنی کالی بلیاں ہیں ان کو سفید پینٹ کروا دے اللہ کی مخلوق بس نکلا تھا بیٹھ لے کے پہلی ڈرائیونگ تھی اور اوپر سے کوا گزر گیا تو کوئی کوا ایسا بھی ہے جو گاڑی کے نیچے سے گزرتا ہو اس قدر حماقت انسان کے اندر آتی ہے جب انسان قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے اور جس قوم کے مذہب کی بنیاد جس قوم کے قائد و نظریات اللو اور قوے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اس قوم کے دین اور ایمان کیسا ہوئے ہیں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شادی کے اندر اگر کوئی شخص یوں تشبیق کر لے یا کوئی لکڑی یا کوئی تنکا پکڑ کے توڑ دے کہتے ہیں بس یہ شادی نبنی نہیں ہے اس کا نبانی ہوگا ٹوٹ جائے گا یعنی تنکا وہ توڑے گا اور شادی اس کی ٹوٹے گی تشبیق جس کے بارے میں حدیث نے تو یہ کہا کہ نماز پڑھتے وقت جب مسجد میں آؤ تو تشبیق نہ کرو آپ نے بات سمجھانے کے لیے تشبیق مسجد میں کی بھی ہے حتیٰ کہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس قدر آگے چلے گئے بدشبونی لینے میں اور نحوست کے اندر کہ انہوں نے قرآن مزید جیسی مقدس کتاب سے بھی اچھا اور برا شگون لینے شروع کر دیا کھولیں گے اچھا اگر جنت کی آئیت ہوئی تو کام ٹھیک ہے اگر جہنم کی آئیت ہوئی تو کام ٹھیک نہیں ہے تعجب کی بات یہ ہے جس کلام مبارک کو اللہ حضور جلال نے رحمتوں سے لبریز رکھا ہے اس میں بھی نحوست ہوتی اس قدر انسان شیطان کا چیلا بن جائے اور کہے کہ نحوست قرآن میں ہے اور آج نہیں نحوست آ چکی ہے تاجر برادری اللہ ان کی حفاظت فرمائے یہ اللہ کی ہم بڑا مقام رکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان میں تین شرطیں آ جائیں صادق، المسلم، الصدوق، الامین مسلمان تاجر ہو، سچ بولنے والا ہو، دیانتدار ہو مع النبیین، والصدیقین، والشہداء، والصالحین قیامت کو جب صفیں بنے گی تو یہ کھڑے ہوں گے کہ ان ہستیوں کے ساتھ صدقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں